ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں محترم بزرگورد دوستو ہم اور آپ سب خوش قسمت ہیں کہ ہماری جماعت کے عظیم علماء دین ہماری اور آپ کے سرپرستی فرما رہے ہیں بطور خاص استاذ العلماء حضرت علامہ نفیس احمد مصباہی حضرت مولانا قاری باری احمد بقائی صاحب قبلہ اور ایک اور جید علم دین حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ اور دوسرے علماء اکرام اللہ رب العزت ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے اور ہمیں ان کی دکھائی ہوئی راہوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں آج کے اس اجلاس کا جو عنوان ہے مولم کائنات یہ بہت خوبصورت عنوان ہے اور موجودہ بھارت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو مولم کائنات کی حیثیت سے پہچانے اور پھر ان کی غلامی نبھانے کی کوشش کریں اللہ رب العزت کا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اسپیشل احسان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام خوبیوں سے مالا مال فرمایا جو پوری کائنات کے سرور رہبر اور رہنما کے لیے کسی ایک شخصیت میں جمع ہو سکتی تھی اور اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا تو ہم سب کو ایک پیغام بھی دیا کہ اگر ہمیں اللہ کو محبوب زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو فولو کرنا چاہیے اور ایک عمومی ارشاد اللہ کا ہے اے لوگو تم سب کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیا لوجی موجود ہے حیرانی کے بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ہزار رنگ ہیں اچھے سے اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں پڑے لکھے ہیں جاہل ہیں تیارت پیشہ لوگ ہیں بے روزگار لوگ بھی ہیں اصول یہ ہے کہ کوئی ایک شخصیت سائنٹیفک اصول یہ ہے کہ کوئی ایک شخصیت کامیابی کے ساتھ عملی تجربے کے مطابق تقریباً زیادہ سے زیادہ تین میدانوں میں آئیڈیل بن سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں ایک کو بند کر دیں مثال کے طور پر ایپی جبدالکلام بہت بڑے آدمی ہیں لیکن بہت بڑے آدمی ہونے کا مطلب کامیاب آدمی ہونے کا مطلب سائنس کے میدان میں بہت بڑے آدمی ہیں اور سائنس کے میدان میں بہت کامیاب آدمی ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایپی جبدالکلام جتنے بڑے سائنٹیسٹ ہیں میتھامیٹک میں بھی ان کا اتنا کمال ہے یا مالی جے کے ساہتیے میں بھی ان کا اتنا ہی یوگدان ہے یا پولیٹکس میں بھی ان کا اتنا ہی یوگدان ہے یا اتنے بڑے آدمی پولیٹیکل سائنس کے لیے ہیں یا میڈیکل سائنس کے لیے ہیں ایسا نہیں کوئی آدمی ایک میدان میں بڑا بن جائے یہ بھی بڑی بات ہے ورنہ کمال کے لوگ کم ہوتے ہیں اور بہت کم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دو میدانوں میں آئیڈیل بننے کی حیثیت رکھے مالی جے کہ جتنا بڑا سائنٹسٹ ہے اتنا بڑا سہتیہ کار یعنی اتنا بڑا عدیب ہے ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے اور ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدمی ایک میدان میں بھی آئیڈیل بنے دوسرے میں بھی بنے اور تیسرے میں بھی بنے نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا تم نے سائنس کا سبجیکٹ چوس کیا ہے تو ایپی جبدالکلام کو اپنا آئیڈیل بنا اور ان کے جیسا بن کے دکھاؤ لیکن اگر آپ اپنے بیٹے کو میڈیکل سائنس میں دالنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ جملہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے بچے کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ ایپی جبدالکلام کو اپنا آئیڈیل بنائے اس لئے کہ اس میدان میں وہ آئیڈیل ثابت نہیں ہو سکتا کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی ایک میدان میں آئیڈیل بن جائے تو کمال کی بات دو میں بنے تو بہت بڑا آدمی تین میں بننا ہے بہت شاز و نادر لوگوں کو صدیوں بعد مصیب ہوتا ہے لیکن اللہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو تمہیں نبی کی زندگی کو فولو کرنا ہے اور انہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو یہ کٹیگرائز نہیں کیا کہ اے تجارت والے لوگو تجارت پیشہ لوگو یا علم والے لوگو یا عمل کے لوگو یا سنتکاری میں اپنی پہچان لکھنے والے لوگو تمہارے لئے نبی کی زندگی آئیڈیل اللہ نے مطلقاً ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے لئے تمہارے سے مراد تم سب تم علم و فن میں بڑا کمال لگتے ہو تجارت میں کمال لگتے ہو فن کسی بھی میدان میں کمال لگتے ہو تم جانو میں نے تو اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تمہارے ہر میدان میں کامیاب آئیڈیل بننے کی حیثیت رکھتا ہے اب یہ ہو گیا ایک دعویٰ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہم جذباتی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام ہر میدان میں آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن پریکٹیکل طور پر اس کا پروب بھی ملنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں آئیڈیالوجی کی حیثیت رکھتے ہیں توزیم دوستو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ انہیں ہم جس زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے جس انگل سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ پیغمبر سے آگے کوئی نہیں وہ تیجارت کا میدان ہو رشتہ داریاں نبھانے کا معاملہ ہو لیڈرشپ کی کوالیٹی ہو شخصیتیں بنائی کیسے جاتی ہیں اس کا فن ہو میدانوں کو کیسے نکٹا جاتا ہے ایک شخصیت ہے اور اتنی کمال کی شخصیت ہے کہ علم میں اس کا کوئی جواب نہیں عمل میں اس کا عجیب عالم ہے تیجارت کا عالم یہ ہے کہ بارہ سال کی عمر میں پیغمبر اسلام ملک شام جاتے ہیں سیریا تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے عرب میں مال امپورٹ کرتے ہیں بزنس پیشہ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ بزنس کا اروج ہوتا ہے پیغمبر اسلام یہ کام بارہ سال کی عمر میں کر رہے ہیں ہمارے بارہ سال کی بچوں کو کتنی تمیز ہوتی ہم خوب جانتے ہیں پیغمبر اسلام بارہ سال کی عمر میں بزنس کر رہے ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں پھر تشریف لے گئے اور پچیس سال کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ نے آپ کے بزنس مائنڈ سے متاثر ہو کر آپ کو یہ پیغم دیا کہ میں آپ سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں یعنی جس پیغمبر کا پہلا رشتہ اس کے بزنس مائنڈ کی وجہ سے ہوا ہو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ پیغمبر کتنا کامیاب تاجر تھا حضرت ابو بکر صدیق بزنس مین حضرت فاروق عظم بزنس مین حضرت عثمان گنی بڑے بزنس مین ایسے بزنس مین کی جنتیں خریدیں حضرت عبد الرحمان ابن عوف اتنے بڑے بزنس مین پیغمبر اسلام کی بہت ساری حدیثیں ان کے بارے میں گواہ ہے میں شاید پچھلی بار کہہ چکا ہوں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور اونٹ گھوڑے پروپرٹیز وغیرہ کے علاوہ سونے چاندی کے سکے جنہیں درحم و دینار کہا جاتا ان کا دھیر لگایا گیا وراست کے طور پر تخصیم کرنے کے لئے تو دھیر اتنا اونچا تھا کہ ادھر کا آدمی ادھر نظر نہ آتا اور خود ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمان امن آف کہ میں مٹی کو چھوٹا ہوں تو سونا بن جاتی ہے کہیں ٹریننگ نہیں لیں کوئی بی بی اے اور ایم بی اے کا کورس نہیں ہوتا تھا کسی ٹائپ کا کوئی ڈپلومانی ہوتا تھا ان تمام لوگوں کی ٹریننگ پیغمبر اسلام کا چہرہ ہے حضرت عوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بزنس مائن کہ مکہ میں سب کچھ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے مائگریٹ کر کے تو مدینہ منورہ میں جانے کے بعد میں مسجد قبہ وہاں پر ایک مسجد تھی اور جب ضرورت پیش آئی کہ مسجد نبوی بنائی جائے تو ابو بکر صدیق جن کا مال و منال جن کی رشداریاں گھربار سب کچھ مکہ میں ہے چند دنوں میں مدینہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کر لیا کہ جب مسجد نبوی کی زمین کا پیمنٹ کرنے کی نوبت آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے پیمنٹ کیا یہ اتنا سا عرصہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اپنا غم بھولنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ میرا سب کچھ کہیں اور چھوڑ گیا اور آج میں اجنبی پن کے معاول میں زندگی گزار رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچے مدینہ پہنچنے کے بعد میں مکھن کا کاروبار شروع کیا اور چند دنوں میں اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلیش کر لیا کہ خود کی کفالت خود کرتے تھے کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور وہ پیمنٹ اس طرح سے جمع کرتے رہے کہ مسجد نبوی کا جب بیانہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا پیمنٹ کیا جبکہ مدینہ منورہ میں پہلے سے امیر لوگ موجود تھے لیکن ان سب کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق سبقت لے گئے یہ بزنس مائنڈ کہاں سے ملا یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے یہ میں نے بزنس کی بات دیا اس کی تفصیل دیکھنا چاہے تو یہی اسی مدر سے میں حاضر ہوں اور آپ قاری بخائی صاحب کی بلا سے کبھی پوچھیں کہ پیغمبر نے ہمیں جو میتھڈ دیا ہے بزنس کا وہ میتھڈ سکھائیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کی کتاب البیور یعنی شاپنگ کرنا کیسے چاہیے کوئی چیز ہم نے خرید لی اس میں کوئی کمی نکل آئی تو مفتی صاحب سے پوچھیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ریٹن پولیسی کیا ہو سکتی ہے خریدنے کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے بیشنے کے الفاظ کیا ہونے چاہیے خریدنے بیشنے کے وقت کیا کیا شرطیں پائی جانی چاہیے اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی بھی بی بی اے کرنے والا آدمی ڈپلومے میں بھی آپ کو اتنی لمبی چھوڑی باتیں مارکٹنگ کے علاوہ نہیں بتا سکتا یہ کہاں سے آیا ہے یہ سب پیغمبر اسلام کا مائنڈ ہے یہ سب ان کی برکتیں ہیں اور اس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بزنس کا حال ہے یہ اس وقت موضوع نہیں اگر ہم رشتے کی بات کریں لیڈرشپ کوالیٹی کی بات کریں آج ابھی ہم لوگ بھی گفتگو کر رہے تھے اپنے کمرے میں ہم بھارت کے لوگ جس چیز سے سب سے زیادہ جھوج رہے ہیں وہ ہے کامیاب لیڈرشپ جو ہمارے پاس نہیں ہے اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے لیڈرشپ کی صلاحیتیں چھین لیتا ہے ہمیں اپنے آپ کا آپ پر غور و فکر کرنا چاہئے کہ کس طرح سے ہم قیادت سے محروم کر دئیے گئے ہیں قیادت سے محروم قوم سرخرو نہیں ہوتی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل وعد کے زمانے میں جب اتنی آزادی تھی کہ لوگ کسی ملک کے بھی پابند نہیں ہونا چاہتے تھے بلکہ بہت سارے قبیلے مستقل رہائش اختیار نہیں کرتے تھے ریگولر ان کا کوئی ریزیڈنس نہیں ہوتا تھا قبیلوں سے پہچان تھی اور قبیل وعد ہی ان کی سب سے بڑی پہچان تھی اسپیشلی ایک جگہ پر وہ ٹھہر جائیں اس کو بھی وہ بندش مانتے تھے کہتے تھے ہم یہاں مکان بلالے اور یہی رہیں یہ قید ہم سے برداشت نہیں ہوتی ایسی آزادی کے زمانے میں پیغمبر اور انتقام کا عالم یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی لڑائی چھڑتی اور وہ لڑائی کب ختم ہوگی انتقام کا جذبہ کہاں تک لے جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا اللہ منفیس آپ کی بلاد کو بتائیں گے کہ عرب کی تاریخ میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہونے والی لڑائیوں کے نتیجے میں کتنے قتل و غارت ہوئے ہیں لیکن ایسے انارکی کے زمانے میں جب کوئی کسی کو لیڈر ماننے کے لئے تیار نہیں لوگ اپنے سر پر چھت کا سایہ برداشت کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے اسے بھی قید سمجھتے ہوں ایسی آزاد طبیعتوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے لیڈ کیا تو عالم یہ ہے کہ جس پیغمبر نے ایک اجنبی پنک کے ماحول میں اپنا کام شروع کیا آج صرف ڈیڑھ ہزار سال کی پیریڈ میں اس پیغمبر اسلام کا کلمہ دنیا کے ہر چوتھے انسان سے آگے بڑھ کر کے دنیا کے ہر تیسرے انسان کی دہلیس پر دستک دینے کے لئے تیار ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں سات سات ہزار سال پرانی سنسکرتیاں ہیں سات سات ہزار سال پرانے مذہب ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری سنسکرتی سات ہزار سال پرانی ہے اسلام اس مکمل شکل میں جس شکل میں آج ہمارے پاس ہے صرف ڈیڑھ ہزار سال پرانا ہے لیکن ڈیڑھ ہزار سال کے پیریڈ میں چھپن ملکوں پر اسلام کی براہ راست حکومت ہے اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جو ملک ڈیکلیئر کر دیا گیا ہو اور وہاں پر کوئی کلمہ گو نہ بستا ہو ہر تیسرے انسان کے قریب پہنچنے کے لئے تیار ہے چوتھا انسان پہلے تھا اب چوتھے انسان سے آگے بڑھ کر ہر تیسرے انسان کے کانو تک مذہب اسلام کی گونج پہنچ رہی ہے پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لئے لوگ تیار ہیں صرف ڈیڑھ ہزار سال کے ٹائم پیریڈ میں اتنی زیادہ گروت اسلام کے علاوہ تاریخ میں کوئی دوسرا مذہب نہیں دکھا سکتے ہیں دوسرے مذہب انہوں بھی گروت کی ہے لیکن ان کے گروت کا ریزن کچھ اور تھا کہیں کسی ایک اسپیشل مذہب کا ماننے والا بادشاہ آ گیا تو پوری مملکت کا وقت گزرنے کے ساتھ مذہب بدلتا رہا ایسا ہوتا ہے لیکن اسلام کو بادشاہتوں کا وہ بیک اپ نہیں ملا جو اسلام کی اپنی روحانی طاقت کا بیک اپ ملا ہے اسلام جہاں کہیں بھی آگے بڑھا ہے اپنی سپریچولٹی کی بنیاد پر اپنی اسپیشل طاقت روحانی طاقت کی بنیاد پر بڑھا ہے اور جہاں کمزور ہوا ہے وہاں پر بھی اس چیز کے فقدان کی وجہ سے کمزور ہوا ہے